چاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے آٹھا ایک سو ساٹھ روپے کلو میں لوگوں کو دستیاب نہیں ہے جو ڈالر سات مارچ کو جب عدم اعتماد جمع ہوئی ڈالر ایک سو چھتر روپے کا تھا آئی دو سو چھتر روپے میں دستیاب نہیں ہے یعنی کہ ڈالر کی سینچری مکمل ہو گئی یہ ساگڈار نے ملک کا ستیاناز کر دی ہے مجیشت کا ستیاناز کر دی ہے یہ شہباز یہ زرداری یہ فضل الرحمان یہ اپنے کرپشن کے مقدمات پاپڑ والا فالودے والا بھیری والا ریڈی والا ان کے مقدمات کو انہوں نے معاف کروا لیا یہ کہتا تھا میں کپڑے بیچوں گا شہباز شریف کہتا تھا میں گندم سستی کروں گا یہ سستی کی ہے گندم کے گندمی ملک سے ناپیہد ہو گئی ہے آج تین ساڑھے تین ارب ڈالر کے ریزرز رہ گئے ہیں ترسیلہ تیزر نیچے آگئی برامدات اس ملک کی نیچے آگئی فیکٹریاں بند ہو گئیں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں تو لے کے کہاں جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم انتحابات آگے کروا دیں آج بائیس روز گزر چکے ہیں پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل ہوئے ہوئے کیوں انتحابات کا اعلان نہیں ہو رہا الیکشن کمیشن کس سے خوفزد ہے الیکشن کمیشن کو کون تاریخ دینے سے جو ہے وہ روک رہا ہے نوے روز سے زائد انتحابات نہیں جا سکتے پاکستان کے آئین کے تحت خیبر پختون خواہ کے اندر آپ کو انتحابات کا اعلان کرنا ہے یہ ملک میں انتحابات کا اعلان ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام ان کو بری طرح مسترد کرے گی اور یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ انتحابات سے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اس ملک کے اندر اب واحد راستہ ہے ملک کو معاشی سیاسی عدم استحقام سے باہر نکالنے کا وہ ہے فل فور فوری انتخابات کیونکہ جو یہ آئی ایم ایف کا ڈیل یہ کرنے جا رہے ہیں یہ عام آدمی کے ڈیتھ وارنٹ نکالنے جا رہے ہیں یہ عام آدمی کے موت کے قتل کے وارنٹ دینے جا رہے ہیں یہ جو آئی ایم ایف کے اوپر ڈیل کرنے جا رہے ہیں جو یہ بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے جو گیس مہنگی ہونے جا رہی ہے جو مہنگائی کا مزید طفاہ آنے والا ہے ہم نے ان کو کہا تھا اچھا خاصا چلتا ملک تھا بارہ پرسنٹ کے اوپر مہنگائی تھی آج وہ مہنگائی جو ہے وہ ستائیس ویسد پہنچ گئی اور فوڈ انفلیشن کھانے پینے کی شہا کی قیمتیں چالیس ویسد مہنگائی اوپر چلے گئی ہے تو لہٰذا عام آدمی جائے تو جائے کہاں عام آدمی جھولیاں اٹھا اٹھا کہ ان کو جو ہے وہ بدوائیں دے رہا ہے اور وہ جرنل باجوہ جو ریٹائر ہو کے چلا گیا جس نے ان کو نافذ کیا ہے جس نے اس ملک کے اقتدار کے اوپر ان چوروں کا قبضہ کروایا ہے آج وہ کہاں ہیں آج وہ آ کر جواب دے کیوں نہیں ہوتے کیوں انہوں نے اس ملک کے اندر ان لوگوں کو لا کے رائج کر دیا جن کے اوپر ایف آئی اے کے سولہ سولہ عرب روپے کے کرپشن کے اوپن ان شٹ کیسز سے ساڑھے سات عرب روپے کا ٹی ٹیز کا کیس ان کے اوپر تھا ان لوگوں نے ان کو این آر او دلوایا اقتدار میں لا کے بٹھایا اور آج یہ چوروں کا لوٹ سیل ملہ لگا ہوا ہے یہ ملک کے لیے تباک انہیں اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کا سوچیں ملک کے استحقام کا سوچیں ملک کی سالمیت کا سوچیں ملک کی خودداری کا سوچیں اور ایک قومی سوچ اپنائیں اور ملک کے آئین کو عزت دیں آئین کو عزت دیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلیں اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاوردیاں بند کریں اور اس میں پاکستان کی عدلیہ کی طرف انصاف کے لیے پوری قوم دیکھ رہی ہے عدلیہ کا سب سے بڑا جو ہے اس میں کردار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو غلام مرتضی ورک صاحب نے جس قسم کا فیصلہ کیا جرت مندانہ انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے ایسے فیصلے آنے لگے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ملک کے اندر فریڈم آف سپیج کے نام کے اوپر لوگوں پر مقدمات بھی کرو ان پر بدترین تھرڈ ڈگری تشدد کرو ان کے کپڑے اتارو ان کی تظلیل کرو اور ان کی زبان بندی کرنے کے لیے دباؤ ڈالو تو لہذا پاکستان کی عدلیہ کو آئین اور قانون کی حاکمیت میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہو جو شرائط اکھی ہے ان میں سے شرائط کام نہیں لی ہے وہ جتنی بیروکیٹس ہیں ان کے احساسے ظاہر کیا جائے یہ وہ شرائط جو عام پاکستانی پاکستانی امرانوں کو کرنی چاہیے جو معاملات کرنی چاہیے جو آئین ایپ کرو رہا ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا جو مشینلی ہے سٹیٹس ہے وہ بیروکیٹس کے سامنے اتنی بے بس ہے وہ ان کے احساسے ظاہر نہیں دیکھیں جو احساسے ہر شخص کے ظاہر ہونے چاہیے جو شخص ذمہ دار پوزیشن پہ ہے اس کے احساسے آنے چاہیے بھائے اور یہ بات آپ کو بتاتا چلوں دو ہزار گیارہ کے اندر امران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں سب سے پہلے امران خان صاحب نہ وزیر آزم تھے نہ وزیر آلہ تھے ایک بار اکن اسمبلی بنے تھے انہوں نے اپنے احساسے پی ٹی اے کی ویب سائٹ کے اوپر ڈالے تھے اور یہ مطالبہ کیا تھا اور یہ اغاز امران خان صاحب نے اپنی ذات سے شروع کیا تھا ہمارا تو یہ بڑا درینہ مطالبہ ہے اچھی بات ہے کہ یہ مطالبہ جب پورا ہو جاتا ہے جب آپ نے یہ بتائیے گا عمومت تو آرہ حکومتی عوضہ دران ہے وہ آپ پہ اندام کرتے ہیں کہ تیسی طرح پہنسی سے آپ کی عمومت میں قتم ہوا تھا تو اس نے آپ نے دیکھیں دس ماہ ہوئے ہیں ان کو اقتدار میں آئے انہوں نے کتنا کا کنڈیم کی ہے کس فورم کے اوپر انہوں نے بات کی یہ بلاول وزیر سہر و تفری بن کے پوری دنیا کا چکر کاٹ رہا ہے یہ بتائیں کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو کیسے ہو جا کر انہوں نے کیا ہے یہ تو انہوں نے تو آپ کو پتہ آتے ساتھ جو کمرشل اتاشیزہ ٹریڈ اتاشی تھا اس کو بحال کر کے بھارت انہوں نے بجوا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف جاتا تھا مودی کے علف نامے پہ گیا تو حریت رہنماؤں کو مودی کو خوش کرنے کے لیے ملاقات نہیں کی انہوں نے بھارتی اداکاروں کے ساتھ سٹیل ٹائکون جندال کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں جو ساڑھی اور عموں کے تحفے دیتے رہے ہیں جو حملے بھارت میں ہوتے تھے اور اس کی ایف آئی آرے گجران والا میں کاٹ لیتے تھے انہوں نے تو پاکست کشمیریوں کا مقدمہ دنیا میں مازد خانہ طریقے سے پیش کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کلبشن یادب پکڑا گیا اس کے اوپر ان کے موہ سے بات نہیں نکلی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو پرویز رشید کو ساتھ بڑھا کے پریس کانفرنس کرنی پڑی تھی تو یہ ان کا کشمیری سے تعلق ہے نام سے کشمیری ہونے سے کشمیریوں کی جدو جہر کا چیمپئن نہیں بن جاتا سر ہم نے اعلان کر دیا ہے یہ ہماری حکمت عملی ہے اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو الٹی میٹلی یہ ایک انتہائی اقدام ہے جس کو ہم پھر اٹھائیں گے اور ہم جیلوں سے جانے سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اپنے سے شروع کریں گے ہم کسی کارکن کو نہیں کہیں گے لیڈرشپ اپنے سے شروع کریں گے ہم اپنے آپ کو جا کے جو ہے وہ پیش کریں گے پھر آپ دیکھیں پوری قوم بھی پیچھے کریں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں جیل بھرو تحریک دیکھیں آج پوری دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پورا معاشرہ ہی ایک جیل کی مانند بنا ہو گئے ہیں لوگوں کو انہوں نے اس طریقے سے مفلوج کر دیا ہے ذہنی طور کے اوپر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی قید میں آج لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس نے آج جو بات کرنی ہے اگلے لمحے اس میں باہر ہونا ہے یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے لیکن فریڈم آف سپیچ کے بعد فریڈم کی گرنٹی نہیں ہے یہ پاکستان کے آئین کا انہوں نے حال کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا اور یہ وہ لوگ ہیں نہ جن کو ہتھکڑیاں لگیں تھیں کبھی نہ ان کو ساڑھے چار بجے رات میں آکے کھڑکیاں توڑ کے بچوں کے سامنے تشدد کر کے کبھی گرفتار کیا گیا تھا ان کی تو گرفتاریوں میں بھی ان کو فائیف سٹار پروٹوکول ملتا رہا ہے اور جو دلواتا رہا ہے وہ ریٹائر ہو کے جنرل باجوہ دبئی چلا گیا ہے بچوں گریہ بچوں گریہ